السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونشل على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ معزز سامعین وناظرین روزی اور گھر میں برکت لانے والا ایک چھوٹا سا بالکل آسان عمل جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں بلند آواز سے اپنے اہل و عیال کو اور گھر والوں کو سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اے گھر والوں تم پر یا اپنے گھر والوں پر سلامتی اور برکت کی دعا بھی ہے آج ہمارے اندر سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے جب آپ یہ عمل روزانہ پابندی سے کرنے لگیں گے تو گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد بھی آپ کو دیکھ کر یہ عادت بنائے گا بلکہ اپنے گھر والوں کو تاقید بھی کیجئے کہ گھر میں آتے جاتے وقت سلام کریں اس سے گھر والوں میں انشاءاللہ تعالیٰ الفت محبت انسیت بھائی چارگی اور ایک دوسرے کا عدب و احترام بھی پیدا ہوگا گھر کے لڑائے جھگڑے بھی ختم ہوں گے گھر میں ایک روحانی و نورانی ماحول بنے گا روزی میں برکت ہوگی اور گھر کے تمام افراد چین و سکون کی زندگی بسر کریں گے آپ یہی چاہتے ہیں نا تو دیر کس بات کی ابھی سے یہ عمل شروع کریں بلکل شرمائے نہیں آج ہیت سے یہ عمل شروع کر دیں حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسے وقت میں جبکہ میری امت کوئی سنت ختم ہو گئی ہو من احیاہا بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور باقی قطروں پر اس کے لئے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو آؤ اس سنت کو زندہ کریں اور ہم سب ثواب کے مستحق بنیں حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہیں تبرانی کی حدیث ہے اس سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ ایک حدیث میں ابودعو الشریف کی ہے اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہونے کا مستحق وہ ہے جو سلام میں پہل کرے بھائی حقیقی روایت میں ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے اسی طرح ترمیزی کی روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو یہ تمہارے لئے تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں یہ ترمیزی کی روایت ہے گزرنے والی جماعت میں سے ایک آدمی سلام کرے تو سب کی طرف سے کافی ہے اور بیٹھے والوں میں سے ایک جواب دے تو سب کی طرف سے کافی ہے بھائی حقی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے یہ ترمیزی شریف کی روایہ تھی لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل کنجوس وہ ہے جو سلام میں بھی بخلو کرے تبرانی کی روایہ تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ سلام کو خوب فیلاؤ افش السلام بینکم قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر رواہ احمد شروع میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا سورِ نُور جب گھروں میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو یہ دعائے خیر اللہ کی طرف سے برکت والی اور عمدہ ہے تو آج ہمارے اندر سے یہ سنت چھوٹ رہی ہیں اس لئے آئیے ہم سب یہ عہد کرتے ہیں اور سنت کو زندہ کریں اور ہم سب ثواب کے مستحق بنیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم